الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع السمم الدعاء ایدہ واللوم الدبرین انکا بشک آپ لا تسمعو نہیں سناتے الموتا مردوں کو ولا تسمعو اور نہیں آپ سناتے السمم بحروں کو الدعاء اپنی پکار اذا جب واللو وہ پلٹیں مدبرین پیٹ پھیڑنے والے وما انتا اور نہیں ہیں آپ بحاد العمی اندھوں کو کبھی راہ پر لانے والے عن ضلالتیہم ان کی گمراہی سے ان تسمعو نہیں آپ سنائیں گے الا من یؤمن بآیاتنا مگر انہی لوگوں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فہم مسلمون پھر وہ فرمان بردار ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ حب العالمین نے نبی مکرم علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں ان لوگوں نے زد عنات اور ہڈرمی کی وجہ سے یہ بات تے کر رکھی ہے کہ ہم کبھی بھی قرآن کریم پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے اور یہ کافر لوگ مردوں کی طرح ہیں جنہیں دعوت دینا نصیت کی کوئی بات سنانا قطعی فائدہ نہیں دیتی اور یہ ان بحروں کی طرح ہیں جو پیٹھ دے کر بھاگ رہے ہوں اگر وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے تو شاید امکان تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ توجہ کرتے تو بات سمجھ جاتے لیکن ان کی مثال تو ایسے ہیں پیٹھ دے کر بھاگ رہے ہیں تو اس صورت میں امکان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات سن سکی کیونکہ بحرہ ہے اور اس آیت مبارکہ کے اندر روحانی موت کو اور روحانی بحرہ پن کو جسمانی موت کے ساتھ اور جسمانی بحرہ پن کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے جیسا کہ مردوں کو کوئی بھی بات نہیں سنا جا سکتی اسی طرح ان کفار کو بھی اللہ رکھ العالمین فرماتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں سنا سکتے اور نبی مقرم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا جو ذکر کرتا اس کی مثال زندہ شخص کی طرح ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ شخص کی طرح ہے یعنی وہ لاشا ہے ایک لاش کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے تو کفار کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو تشمیح دی وہ کس کے ساتھ دی کہ وہ مردے ہو چکے ہیں جس طرح مردوں کو جتنی آپ آوازیں دیتے جائیں جتنی پکار لگاتے جائیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا اب مردوں کے متعلق ان آیات سے کچھ لوگ ہی عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مردے ہر بات ان کی سنتے ہیں اور ہر وقت سنتے ہیں تمام قسم کے مردے ہر قسم کی بات اور ہر وقت سنتے ہیں جب بھی آپ ان کو پکاریں گے وہ آپ کی پکار کو سنتے ہیں ایک تو یہ عقیدہ اور نظریہ پایا جاتا ہے اور دوسرا عقیدہ اور نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بالکل انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مردہ کبھی بھی سن ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایات جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا ان کا بھی وہ انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں ممکان ہی نہیں ہے کہ مردے کو کوئی سنا سکتا ہے حالانکہ دو ایسے مواقع ہیں کہ جن مواقع پر مردہ سن سکتا ہے اور اس کی دلیل قرآن و سنت سے ثابت ہے ان دو کے علاوہ کسی آیت یا صحیح حدیث سے اور کوئی موقع تیسرا ایسا نہیں ہے جہاں پر مردوں کا سننا ثابت ہو ایک صحیح بخاری کتاب الجنائز باب المیت یسمعو کے اندر حدیث نمبر 1338 میں وجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے اور دفنانے والے جب اس کے ساتھی واپس آرے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے سے ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے ان کی جوتوں کی آہٹوں کو سنتا ہے لا يسمعو قرع نعالیهم وہ ان کی جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے تو یہ حدیث موجود ہے کہ یہ ایک موقع ہے جو ہر مردے کے ساتھ ہے یہ خاص نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ مردے کا سننا یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ ولی تھا یہ حالانکہ مسلمان ہے کافر ہے کوئی بھی یہ چھوٹا ہے بڑا ہے ہر ایک مردے کے ساتھ یہ معاملہ آتا ہے اور ہر ایک کا سننا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں اگر یہ بزرگی کی دلیل ہوتی تو پھر کفار بھی بزرگ ہیں تو یہ عقیدہ اور نظریہ اس حدیث مبارکہ سے نکال لینا کہ مردہ ہر حال میں سنتا ہے ہر وقت سنتا ہے اور یہ سننا اس کی بزرگی کی علامت ہے یہ اس حدیث سے بات ثابت نہیں ہوتی تو ایک یہ موقع ہے جو اللہ رب العالمین ہر مردے کو سنواتے ہیں اور اس کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں تاکہ اس کو عبرت ہو کہ جن لوگوں کے لئے دنیا کے اندر میں نے اللہ رب العالمین کو ترق کیا چھوڑا آج وہ دیکھو سارے مجھے چھوڑ کی جا رہے ہیں اور دوسرا موقع جنگ بدر کا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کے دن جب قریش کے سرداروں میں سے چوبیس آدمی جو ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ان کو بدر کے کونوں کے اندر پھینک دیا جائے تو تین دن آپ وہاں پر بدر کے اندر رہے جب تیسرا دن ہوا تو نبی علیہ السلام کی اونٹنی کو اس کے اوپر پالان قصہ گیا نبی علیہ السلام اس پر سوار ہوئے آپ چل پڑے آپ کے پیچھے صحابہ بھی چل پڑے اور کہنے لگے صحابہ اکرام شاید کہ نبی علیہ السلام اپنے کسی کام کے لئے جا رہے ہیں یہاں تک کہ آپ اس کوئیں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور پھر ان کو ان کے باپوں کے ساتھ نام لے لگ کر آپ آوازیں لگانے لگے کہ یا فلان ابن فلان ویا فلان ابن فلان اے سرکم انکم اتعتم اللہ ورسولہ فانا قد وجدنا ما بعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما بعد ربكم حقا قال فقال عمرو یا رسول اللہ مات کل لیم من اجساد لا ارواح لها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ یہ بھی صحیح البخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جہل تین ہزار نو سو چھہتر نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک کو نام لے کر کہا کہ فلان بن فلان کیا تمہیں پسند ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے تو جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہم نے اس کو حق پا لیا تو کیا جو تم نے تم نے بھی جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو حق پا لیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لئے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان جسموں سے کیا بات کر رہے ہیں لَا أَرْوَاحَ لَهَا کہ جن میں روحیں نہیں ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ وہ ذات کی قسم جس کے آدمے میں محمد علیہ السلام کی جان ہے تم ان سے زیادہ وہ باتیں سننے والے نہیں جو میں انہیں کہہ رہا ہوں یعنی اس وقت یہ میری بات زیادہ سننے تو یہ دو مواقع ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر ملتے ہیں جہاں پر کیا ہے مردے کا اس بات ہے کہ مردہ سنتا ہے لیکن اس کے علاوہ تیسری اور کوئی ایسی نص اور دلیل موجود نہیں ہے جہاں پر مردے کا سننا ثابت ہو تو یہ عقیدہ بنا لینا کہ تمام مردے سنتے ہیں اور ہر بات اور ہر وقت سنتے ہیں حقیقت یہ کہ یہ عقیدہ مردہ پرستی اور غیر اللہ کو پکارنے ان سے فریاد کرنے کی بنیاد ہی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مردے سنتے ہیں جب ان کو پتا ہوگی یہ سنتے ہی نہیں تو کوئی پاگل ہوگا جو ان کو پکارے گا حالانکہ قرآن مجید میں مردوں کے ناسننے کا مضمون اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیات میں بیان کیا سورہ روم آیت نمبر باون سورہ فاطر آیت نمبر انیس سے بائیس اور پھر مردوں کو خبر ہی نہیں کہ ان کو کون پکار رہا ہے سورہ تنحل آیت نمبر بیس اکیس سورہ فاطر آیت نمبر تیرہ چودہ سورہ احقاف آیت نمبر چار سے چھے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰيُمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وہ تو غافل ہیں اور قیامت سے پہلے جو فوج شدہ لوگ ہیں وہ واپس بھی نہیں آتے سورہ انبیاء سورہ یاسین کے اندر موجود ہیں تو بہرحال یہ عقیدہ رکھ لینا کہ مردے ہر وقت سنتے ہیں ہر حال میں سنتے ہیں اور یہ سننا ان کے بزرگی کی دلیل ہے تو یہ بات درست نہیں اور اسی طرح اس بات کا انکار کر دینا کہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں ان دو مواقع جو سعی بخاری کے اندر موجود ہیں اس کا بھی انکار کر دینا یا پھر اس کی غلط تعویلیں کرنا تو یہ بھی کیا ہے غلط بات ہے حق کیا ہے ان دونوں کے درمیان میں ہے کہ مردہ سنتا نہیں ہاں جب اللہ رب العالمین اس کو سنا دے اور کب اللہ رب العالمین اس کو سناتا ہے ایک جب ہم اس کو دفنا کر آ جاتے ہیں اور دوسرا جنگِ بدر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے بدر کے کوئے میں سردارانِ قریش کو ڈال دیا تھا اور ان سے آپ علیہ السلام نے کلام کیا تو اس آیت کے اوپر اگر ہم غور کریں جو ابھی ہم نے آج آیت پڑی ہے تو اس کا جو تعلق ہے وہ کفار کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی کفار کو اللہ تعالیٰ نے مردہ قرار دیا اور میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتَ دُعَائِ دَا وَاللَّهُ مُدْبِرِينَ اور وہ اس بحرے کو بھی نہیں سنا سکتے جو پیٹ دھکا کر تمہیں جا رہا ہو اس کو پتہ ہی نہیں کو نوازے دے رہا اس کو کیا پتہ ہاں سامنے دیکھتا شاید اس کو ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آتے اور وہ سمجھ لیتا کہ کوئی مجھ سے گفتگو کر رہا ہے وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اور کبھی آپ اندوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والے بھی نہیں اِن تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِعَائَاتِنَا اگر یہاں پر مردے ہی مراد لیں ہم ان آیات میں جیسا کہ میں نے کہا اس سے مراد کفار ہیں اگر آپ ان سے مردے ہی مراد لیں گے تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو سنائیں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں مطلب کیا ہے کہ جو مومن مردہ ہوگا اس کو پکاریں تو پکار سن سکتا ہے یہ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے حالانکہ قرآن کریم کی دوسری آیت اس کا بالکل رد کر دیتی اور میں نے اشارے بھی آپ کے سامنے کیا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ آپ ہر کس سنا نہیں سکتے ان کو جو قبروں کے اندر موجود ہیں اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَزِيرُ آپ کا کام صرف ڈرانا تھا تو یہ مردوں کو سنانا یہ نہیں ہے پھر بعض لوگ کچھ اور دلائل سے استعلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی مردہ سنتا ہے اس لئے تو ہم اس کو جب قبرستان جاتے ہیں آواز لگاتے ہیں السلام علیکم ہم یہ دعا پڑھتے ہیں حالانکہ وہ کلمات بطور دعا ہم پڑھ رہے ہیں اس لئے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ وہ مردیں ہماری پکار کو سن رہے ہیں اور ہمارا جواب دے رہے ہیں تو مقصود کیا ہے آخر آیت کا کہ کافر جو ہیں آپ کی ان قرآن کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوگا صرف وہی لوگ آپ کی بات کو تسلیم کریں گے جو مومن ہوں گے اور فاہم مسلمون اور وہ فرما بردار بھی ہوں گے فرما برداری اختیار کریں گے تو رب العالمین ہمیں حق راہ اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ مردہ نہیں سنتا اللہ یہ کہ اللہ عبو العالمین اس کو سنا دیں اور اس کی کیفیت ایک حدیث صحیح بخاری کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی جب ہم مردے کو دفنا کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ہماری جوتوں کی آہٹوں کو آواز کو وہ سنتا ہے اور دوسرا جنگِ بدر قلے بے بدر کا جو واقعہ ہے کمے کا واقعہ وہ موقع ہے اس کے علاوہ تیسری کوئی اور دلیل قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں کہ جس سے یہ استلال کیا جا سکے کہ مردہ سنتا ہے تو بالکل انکار کر دینا کہ مردہ کسی حال میں بھی نہیں سنتا یہ عقیدہ بھی نظریہ غلط نظریہ ہے غلط عقیدہ ہے اور یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ مردہ ہر حال میں سنتا ہے ہر وقت سنتا ہے یہ دونوں نظریات غلط ہیں رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ نے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ بالعالمین